نرگس آکست شیبرہ سے پوچھتی ہے کہ آخر شیبرہ اتنا بڑا کام کس نے کروایا ہے مجھے صحیح سے بتا دو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کی پہنچ بہت دور تک تھے کیونکہ یہ جو کام ہوا تھا اس سے تم اتنی جلدی نکلنے والی نہیں ہو لیکن ایک دم سے تمہاری زمانت ہوگی ایسا ہو نہیں سکتا ہے آپ لوگ مجھے صحیح سے بتاؤ کہ آخر ماجرہ کیا ہے جس کو سنکر شیبرہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بلکل غل سمجھ رہی ہیں بس یہ اللہ کا کرم ہے لیکن یہ بات تو کہیں نہ کہیں تہہے کہ ان لوگوں کے دل میں ہے کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے کون ایسا فرشتہ ہے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں سکینہ بہت اداس ہے اور بہت پریشان ہے کیونکہ اب وہ ساری حقیقت کھول کر سامنے لے کی آنا چاہتی ہے وہ جانتی ہے کہ اگر یہ باتیں زیادہ مزید چپائی تو اور زیادہ کام خراب ہو سکتا ہے اس لیے اس کو یہ ساری باتیں اب بتانی ہی ہوگی وہ فضل بکش کو کہتی ہے کہ فضل بکش اب میں تمہاری ساری باتیں آگے بتانے جا رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ شیبرہ کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے اور کھل کر ساری حقیقت سامنے آجے تاکہ جو اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ اپنا فیصلہ سنے